بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسیت حاضر خدمت ہے قدرت کی دیوی نعمتوں میں سے سبزیوں میں سب سے اہم چیز گاجر جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا گاجر کیروٹین کا خزانہ ہے اور کیروٹین ہمارے جسم میں جا کر جگر میں تبدیلی کر کے ویٹیمین اے کا ایک خزانہ رکھتا ہے سو گرام گاجر میں تقریبا چار ہزار یونٹ جو ہے وہ ویٹیمین اے کے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس میں فاس فورس پانسو بیس میلی گرام ہوتا ہے اس میں آئرن ٹو پائنٹ ٹو زیرو میلی گرام ہوتا ہے اور کیلشیم ایٹ زیرو اسی میلی گرام ہوتا ہے یہ ہنڈرڈ گرام گاجر اگر آپ لیں گے تو اس کی مقدار اندازاً بتائیے کوئی ہتمی چیز نہیں ہوتی لیکن یہ باقاعدہ ریسرچ ہے بنیادی طور پر گاجر کی جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ایک بہت پرانی سبزی ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں گاجر جو ملتا ہے عموماً اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے پتے کاٹ دیے جاتے ہیں ہم نے کراچی میں میرے خیال سے نہیں دیکھا کہ پتے والی گاجر ملتی ہو لیکن اگر آپ پنجاب میں جاتے ہیں اور پنجاب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ملتی ہی پتے والی گاجر ہے اور لوگ زیادہ تر اس کے پتے بھی پکاتے ہیں اور پتوں کی بھی سبزی بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم چونکہ زمین کے اندر گاجر ہوتی ہیں ہم زمین کے اوپر جو ہے اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پتوں کی بڑی خاصیت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اگر آپ کو پرانا سے پرانا میگرین ہو آدھے سر کا درد ہو تو یہ پتے بڑے کام کے ہوتے ہیں ان کا جوس نکال کے اور ناک کے دونوں نصروں میں دو دو قطرے چارچر قطرے آپ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے روز آنا ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے میگرین کا درد ختم ہونے کی طرف آ جاتا ہے اور یہ اس کا باقیدہ علاج ہے کہ آپ کئی عرصے تک دونوں ناک کے نصروں میں اس کے پتوں کا عرق جو ہے وہ آپ ڈالیے اسی طریقے سے اس کی سبزی کھانے سے خشونت گلے کی خشکی دور ہوتی ہے اس کی سبزی کھانے سے جو ہے جسم کے اندر چونکہ اس میں بھی کیروٹین کے اثرات اور ویٹیمین یہ کے اثرات ہوتے ہیں تو یہ آپ کے کافی صحت مند چیزیں جسم کے اندر دیتی ہے اسی طریقے سے جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ ہی چلا کہ جنگلوں میں جو جنگلی گاجر ہوتی ہے جنگلی گاجر جب اکتی ہے تو جو ساپ کے بل ہوتے ہیں وہ ساپ جب اپنے بلوں سے نکلتا ہے تو وہ اندھا ہوتا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا تو وہ ان پتوں پہ جا کے اور اپنا سر رگڑتا ہے اور جب آنکھیں اس کی رگڑی جاتی ہیں اس گاجر کے پتوں پہ تو اس کو نظر آنے لگتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بڑی پرانی چیز ہے لیکن اس پر آج کی ریسرٹ یہ بتا رہی ہے کہ آنکھوں کی علاج کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ گاجر ہے اس میں وٹامین اے کا چونکہ خزانہ ہوتا ہے میں نے ایک دعویٰ بنائی اپنے مطبع میں جس کو میں نے صفوف انڈور کا نام دیا اور کئی بچوں کو عموماً یہ کام زیادہ کرتی ہے کیونکہ بڑوں میں چاریس سال کے عمر کے بعد عموماً جو ہے نظریں اتنی مستقم ہو جاتی ہیں تو اس میں میں نے یہ جو نسخہ آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں صرف تین چیزیں ہیں اس میں تقریباً دو لیٹر گاجر کا جوس لینا ہے ہمیں اور دو لیٹر جوس میں کسی پرتن میں اس کو رکھ دیجئے اور اس میں تقریباً آدھا کلو جو ہے آپ سونف ٹال دیجئے اور اسے کئی دن تک جو ہے اسے آپ رکھے اور اس کو ایسی جگہ پر رکھے کہ جہاں پر ہلکی سے دھوپ آئے تو بہت اچھا ہے جہاں پر گرمی ہو تو اسے آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں یہ سوک جائے گا سونف جائے پورا اس کا گاجر کا جوس پی لے گی اور اسی طریقے سے اس کو جب سوکنے کے بعد اگر آپ کے پاس یہ انتظام نہیں ہے تو پھر آپ اس کو گاجر کا جوس ڈال کے اس کو اوون میں رکھ سکتے ہیں کہ اوون میں تھوڑی دیر رکھ دیا پھر نکال دیا پھر رکھ دیا تو اس طریقے سے یہ سوک جائے گی ڈرائے ہونے کے بعد اس میں آدھا کلو مسری ڈالنا ہے اور اس کو بالکل اپنی گرینڈر میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیس لے یہ صفوف ایک تیار ہو گیا اس صفوف کو ایک ٹیبل اسپون صبح ایک ٹیبل اسپون شام لینے سے قریب کی نظر دور کی نظر جو بچوں کی نظریں عموماً خراب ہوتی ہیں بڑوں کی نظر یہ ہے وہ نمبر کم ہو جاتے ہیں تو یہ نظر کی تیزی کے لیے پاورڈر بن گیا یہ بہت امدہ چیز دیم اسی طریقے سے یہ آنکھوں کو توانائی بھی دیتا ہے اس کا جوس پینے سے آنکھوں کو توانائی ملتی ہے بنائی کا جیسے میں نے بتایا کہ وہ تیز ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ جلد کو تازہ رکھنے کے لیے گاجر کا جوس جاہے ایک مشروب وقت جو آج کل کا سیزن ہے یہ مشروب بہترین مشروب ہے کہ اگر آپ جو اب چاہتا ہو کہ اس کی جلد خوبصورت ہو اس کی جلد توانا ہو اس میں گلوئنگ آئے اس میں خوبصورتی آئے تو وہ گاجر کا جوس پیئے روز آنا ایک گلاس صبح ایک گلاس فیام اس کا جوس پیئے بچے چونکہ گاجر کھانے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں لیکن ان کو جوس اگر دیا جائے اور اس پہ مزید آگے بھی بتاؤں گا اسی طریقے سے پیشاب کی نالی میں عموماً جو ہے یورین کی جو یو ٹی آئی انفیکشن خاص طور پر خواتین میں ہو جاتا ہے یا مردوں میں اگر پیشاب کی نالی میں بہت زیادہ جلن ہے تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی انفیکشن دور کرنے کے لیے دھنیے کا پاورڈر اس میں تھوڑا سا ڈال کے اور جوس اگر اس کا پیئے جائے تو دو سے تین دن کے اندر انفیکشن جو بہتر ہونے لگتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بہت زیادہ کمزوری ہوتی چھوٹے بچے سوکھا مسان کا جو مرض ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑا امدہ ہے کہ بچہ کم از کم چھے مہینے کا اگر ہو تو اسے ایک ایک ٹی سپون جو ہے اس کا گاجر کا جوس پلانے سے وہ توانہ ہونے لگتا ہے اور جو ماں اپنے بچوں کو فیڈنگ کروا رہی ہیں ان کے لیے بھی بڑی امدہ چیز ہے کہ اسے کالی مرچی ڈال کے اگر آپ کھائیں گے سفیز زیرہ اور کالی مرچی پیس لیجئے اور ان دونوں کو گاجر کے جوس میں ڈالنے سے جو ہے وہ فیڈنگ کرنے والی خواتین کے دودھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی امدہ چیز ہے اس کو آزما کے دیکھیں خواتین تھے اس میں بڑی اچھی اچھا ریزلٹ آتا ہے نظام ہے نظام میں تیزی لاتا ہے اور اگر آپ کھانے کے بعد اسے ایک گاجر لے لیتے ہیں تو جس طرح سے مولی غزہ کو حضم کرتی ہے لیکن مولی کا خاصہ یہ کہ وہ غزہ کو حضم کر کے خود میدے میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ کافی دیر میں حضم ہوتی ہے لیکن گاجر کا خاصہ یہ کہ اگر آپ اس کو کھانے کے بعد ایک گاجر کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کے موک کی صفائی بھی ہو جاتی ہے داتوں کے لیے بھی اچھا یہ مسوروں کے لیے بھی اچھا اور پیٹ میں یہ جا کر عموماً قبض کو نہیں ہونے دیتی اور کھانے کو حضم بھی کر دیتی ہے اسی طریقے سے السر کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ میدے کی السر ہو بڑی ہاتھ کا السر ہو یا پیٹ میں پورے نظام اے نظام جی آئی سسٹم کے اندر کوئی آپ کو السر ہو تو السر کی یہ بہترین دواء ہے کہ آپ اسے قدو کش کر کے کھائیں اور قدو کش کرنے کے بعد اسے آپ چمچے کے ساتھ کھائیں میں نے تو اس کو اس طرح بتایا کہ قدو کش کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا شہد ڈال دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو ایک گھنٹے بعد کھائیں گے تو اس کا اثر یہ الگ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا خون بنانے میں بھی تعاون کرتی ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے عموماً پیٹ کے کیڑے ہو جاتے ہیں وارمز جسے آپ سمجھیں کہ بچوں کے ذات اب وارمز بچوں ہی کے ہوتے ہیں بعض دفعہ بڑوں کے بھی ہو جاتے ہیں اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ آف ٹاپک بات ہے لیکن یہ کہ آج کل چونکہ دھما بہت ہے دھما جو ہے لوگوں کے بریزنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ پریشان ہے فلانی گولی فلانا جو ہے وہ ٹنکو لائزر فلانا دیا جا رہا ہے لیکن اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ اوپر تک کے آ جاتے میدے کے قریب تک آ جاتے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ دھما ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی گاجر بہت اچھا ہے کہ گاجر کا استعمال کیا جائے اس سے پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ مر جاتے ہیں یا پھر وہ خارج ہو جاتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گاجر کو قدو کش کر کے کھائیں بچوں کو کلائیں بڑا کم از کم دو سو گرائم کے قریب گاجر قدو کش کر کے کھائیں اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کونسٹیپیشن کونسٹیپیشن کے لیے پالک کے جوس کے ساتھ یہ بڑا امدہ ہے کہ آپ ایک گلاس گاجر کا جوس لیں گے ایک پالک دو ٹیبل اسپون لیں گے اور اس میں ذرا سا نمبو ڈال کے آپ جوس پییں گے پرانے سے پرانے قبض کے لیے یہ بہترین چیز ہو جاتی ہے اور اس پہ مزید ہم بات بھی کریں گے کہ ابھی دو تین پوائنٹس میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا کہ اس کا کیا کیا چیزیں ہمیں بازار میں ملتی ہیں یا ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں یہاں پر ناظرین گرامی ہم ایک مختصر سے وقفے کے جانب بڑھ رہے ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بات السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وقفے کے بعد پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے اس سیگمنٹ میں آپ خواتین ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی کون صاحبہ کہاں سے جی میں میسیز زفر بات کر رہی بادر خان سے جی فرمائیے حکیم صاحب میری جو ساتھ سمیئے ان کی بیتنوں میں گیت ہے تو ان کی سربیوں میں بہت ٹھیک ہے ان کی بیتنوں میں گیت ہے تو سربیوں میں بہت زیادہ ہوں تکلیف ہوتی ہے ابھی ان کی تکلیف بہت زیادہ ہو گئی تو ان کے میں کوئی خراب بھی بتائیں اور دعائی بھی بتائیں آپ اور میرے جو ہزوینڈ ہیں ان کی پٹھوں میں کھچا ہوئے کمر میں تینیسی اوپر بہت کھچا ہوئے اور انہیں بہت زیادہ دار دوتا ہے تو ان کے میں بھی بتائیں کھچا کے میں کیا کریں اور تیسرا میرا اپنا بی پی بتائیں آپ پاس ایک اور کالر جی السلام علیکم جی علیکم السلام جی کون سہبہ کہاں سے جی میرا نموز ملہ میرے چھوٹی بین ہے اس کے میدے کا مسئلہ ہے کیا بیٹی کیا مسئلہ ہے اس کے میدے کا مسئلہ ہے کہ وہ جو بھی کھاتی ہیں جیسے کہ مکی کی روٹی ہوگئے چاون ہوگا اس طرح جو بھی سخت چیز جیسے ساتھ سادھ بھی کھا لیں تو ان کے میدے کا مسئلہ ہو جاتا درد پھول جاتا ہے بیٹ درد رہتی اور دل پہ بیٹ درد 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 گیسٹک مسئلہ ہے انشاءاللہ جواب دیتا ہوں پاس ایک کالر جی السلام جی یا خوبصہ سوال بتائیے جی عرض یہ ہے کہ میرا ایک بھانجا جس کی عمر سونہ سال بہت ریکع کمزور ہے اچھا جی چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ اسے کوئل لیں جی السلام علیکم جی کون صاحب ہے کھان سے آلیہ گجرات آلیہ گجرات آسیا اچھا آسیا میریمی کو گلے کا فائر ایڈ ہے تقریبا چار پانچ سال سے اور فائر ایڈ کی وجہ سے جسم جو ہے وہ مطابق نہیں ہو رکھتے اپنی باندی ان کی تو بہت آتی میرا سو چالیں ٹھیک آپ کو بتاتے جی پاس ایک اور کال رہے جی السلام علیکم وآلیکم سلام وقیم شاہ جی کون صاحب کہا سے جی جناب دیرہ شریف سے عباس نام دیرہ شریف سے عباس جی جناب سارج جس جنگر میں درد ہے اچھا درد ہے آپ کے اٹھ شہر کے چین تھے اچھا اچھا چھل ٹھیک آپ کو بتاتے جناب آپ پس کور رہے ہیں جی السلام علیکم وآلیکم السلام حکیم صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ کون صاحب کہاں سے جی میں محمد صحیح بات کر رہا ہوں برے والا صحیح جی صحیح صاحب بتائیے سر مجھے بابا صیح کا بہت زیادہ مسئلہ ہے بلڈ تو نہیں آتا یہ کو بتاتے ہیں جناب جی السلام علیکم السلام علیکم اچھا کولر ہم پس نہیں ہے پہلا سوال ہمارے پاس میسیس زفر نے کیا تھا اور انہوں نے بتایا تین سوالات کیے تھے اس نے پہلا سوال یہ تھا کہ ان کے گھٹنوں میں درد ہے تو اس کے لیے السی میتھی دانہ اور سونٹ تین چیزیں آپ لے لیجئے السی میتھی دانہ سونٹ اور بدھاری قن چار چیزیں آپ لے لیجئے پچاس پچاس گرام اور ان کو پیس لیجئے اور صبح شام پان پان گرام یہ پاورڈر کھائیں دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا کہ بلڈ پیشر بہت زیادہ ہائی اسی طریقے سے کاری میچ دس گرام ان تینوں چیزوں کو پیس لیجئے اور پیس نے کے بعد تقریباً ون فورٹی سپون یا چار چار چھٹکی جو ہے آپ لیجئے اس میں اگر چاہیں تو مصر ہی ملا لیجئے اگر شگر نہیں تو یہ بڑی امدہ چیز ہے اسی طریقے سے پٹھوں کے درد کے لیے بھی آپ نے سوال کیا تھا پٹھوں کا درد چونکہ یہ موسم ایسا ہے اس میں اسابی کمزوری پٹھوں کا درد خاصہ ہو جاتا ہے اس کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے گوند کتیرہ پچاس گرام لے لیں گوند ببول پچاس گرام لے ان دونوں کو اصلی گھی میں بھون لیجئے اور بھون نے کے بعد اسے خوش تھوڑی سی کر لیجئے یہ آپ کے پاس تیار ہوگیے اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ دکھنی میچ لینی ہے گی سو گرام کالی میچ لینی ہے آپ کو سو گرام چار مغص سو گرام اور ان تینوں چیزوں کو بھی آپ پیس لیجئے اور یہ آپ کے پاس جو کل ہو گیا اس کل کو جمع کر لیں اور اس کے بعد اس میں تین سو گرام مصری ملالیں یہ بہترین پورڈر ہو گیا یہ آپ کی بند نسوں کو بھی کھول دے گا اور یہ آپ کو فالج بھی نہیں دے گا اس موسم میں یہ پورڈر بہت امدہ ہوتا ہاں پاس ایک کالر ان سے بات کر لیتے جی السلام علیکم والیکم السلام حقیم صاحب کیا چاہل ہیں جی الحمدللہ اللہ شکریہ بات کر رہا ہوں ملطان سے جی فرمائیے سر میرا پٹھوں کا کچھاؤ بہت زیادہ ہے اور ریکنس بہت زیادہ آپ کو بتاتے ہاں پاس کالر موجود جی السلام علیکم جی السلام علیکم والیکم سلام جی کون صاحب جی میں اچھے بات کر رہا ہوں جی کہاں سے جی بولی صاحب میں یوڑرا میں پشاو کی نالی میں پتھری ہے اس میں پشاو میں تقریف ہوتی ہے مدنہ کرتے میں اچھا اچھا چیلنٹ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہاں پس کھولو جی السلام علیکم السلام علیکم حکیم صاحب جی سلام کون صاحب کہاں سے جی الحمدللہ شکر یہ میری والدہ صاحب ہے وہ کیڈنی پیشنٹ ہے جی جی تو کیڈنی اس کی خرابی کی وجہ سے ان کی چھاتی میں پانی جمع ہوتا اور اور بڑے مسائل ہوتے دوست کی لئے کوئی حسن بتا دیجئے کہ وہ نیشنل طریقے سے ان کا پانی لکھ ان کو نقصان بھی نہ ہو چونے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی السلام علیکم السلام علیکم اسلام کون صاحب کہاں سے جی فریدہ کراچی جی سوال بتائیے میری بہین کا مسئلہ ہے کہ گلے میں مسئلہ ہے پتہ نہیں وہ کھون کی ریپورٹ بھی کرائی کی نا تو فور آئے ہے اس کا ریپورٹ میں اچھا گلے میں مسئلہ ہوتا ہے چل ٹھیک ہے آپ بیٹھے نہیں دیتی عمر کتنی ہے عمر عمر کتنے بائی چل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے چل مر پر جی السلام علیکم علیکم سر جی وآل السلام کون صاحب کہا سے جی جمیل صاحب سر میرے سار بہت گر رہے ہیں چین ٹھیک ہے میں آپ کچھ بتاتے جی جواب آپ کو بتاتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہا سے جی میں سرگودہ سے بات کر رہی ہوں جی سرگودہ سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے یہ میرے میں دیکھا بہت زیادہ پرابلم ہے کیا پرابلم ہے بتائیے بہت زیادہ گیس بنتی ہے گیس ہوتی ہے کھانا عظم نہیں ہوتا بڑے بڑے بکار آتی ہیں اور چیرے پر سوائلنگ ہو جاتی ہے اچھا چلی ٹھیک ہے آپ سکولر موجود ہیں جی السلام علیکم علیکم سلام کیسا جناب جی الحمدللہ کون صاحب کون سے آمی آبودابی سے آبودابی سے کون صاحب آبودابی سے حجی رحمان نام میرا جی جی حاجی صاحب بتائیے میرا سر یہ کچھ دس دن ہو گیا پاندر دن میرا ایک پتر گر گیا تھا محسان میں اچھ چھ لیکن اس کتو پر لائزر کے ساتھ خاتم کیا نکل گیا ہاں ابھی کبھی کبھی گردائی سا مطلب جلتا ہے تھوڑا 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 دوسرا گردائی اوز میں بھی پتر چھوٹا تھا چار ایم 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 پتر چھوٹا چھوٹا اچھ اب اس کے بارے میں چھوڑا چلے میں احتیاط بتا دوں آپ اتنی دور ہیں وہاں پہ جڑی بوٹیا ملتی ہیں یعنی لیکن میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں کوئی بھی چیز ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ آپ آپ پس کولر موجود ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام کیا آنے جی الحمدللہ کون صاحب کہاں سے سر میرا نام بھائید ہے میں تاندرین والے چیزیں بھی نہیں کھاتا ہوں پھر بھی مجھے جلان وغیرہ رہتی ہے میرے موں سے پانی بھی آتا ہے اچھا میں کوئی چیز بھی گرم کھان ہوں تو بھی سٹر بین پیلا کر کی چلی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہی جی ہم پر کولر ہے السلام علیکم جی السلام علیکم والیکم السلام کون صاحبہ کہاں سے جی بتائیے سوال کیا چیز انفیکشن رہتا ہے یا کیا ہے میں سمجھ نہیں بات اس کی حدی چھاتی والی باہر باہر دکل رہی ہے اسے نزلہ وغیرہ بھی رہتا ہے خان سی بھی رہتی ہے اچھا ٹھیک وہ رات کو سو بھی نہیں پاتا در جاتا وہ ناک بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے بتاتے آپ پس کولر رہے جی السلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کیم صاحب نہ گالک رہا ہو جسکرین تھے آرہے نہیں جی جی فرمائی کون صاحب کہاں سے جی 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 سکرین تھے آرہے نہیں نہ گالک رہے آپ اپنا نام بتائیے نام بتائیے کہاں سے بول رہے ہیں جی میں مہنگا مندی سے کول کر رہا ہوں سر سوال بتائیے سکی خارش تھا سکی خارش تھے سر بارے پچھنا چلے ٹھیک سکی خارش سکی خارش سر جی سر اپنا نام بتا دیا خادم خادم سر خادم 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 چلے اللہ حافظ ناظرین اقرامی یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے ناظرین اقرامی آپ کے سوالوں کے جواب حاضر خدمت ہیں فرزانہ صاحب اللہور سے میدے کے متعلق انہوں نے بتایا آپ میدے کے آدمے پاس کم از کم چار سوالات ہیں اس میں ناردانہ ہو گیا سوکھا اور تیسی چیز املی ان تینوں چیزوں کو پچاس پچاس گرام لے کے پانی میں اچھے طرح عبالنا ہے اس کے بعد چھان لینا اور اس میں آپ کو جب عبالیں گے ایک چیز میرے ذہن سے نکل گی زرشک پر لینا یعنی زرشک عملی سوکھا ربخارہ اور سوکھا ناردانہ چار چیزیں ہو گئیں اس کو پانی میں عبال کے اس کے بعد چھان لیجئے اس کے بعد اس میں چاہیں تو چینی ڈال کے اور آخر میں تباشیر جو ہے وہ پچیس گرام پیس کے ڈال دی یہ ایک معجوم سا تیار ہو گیا یہ ہر اس کے لیے جس کے سفرہ رہتا ہے جس کا میدہ کمزور ہے اس کے لیے بڑی امدہ چیز ہے اس طریقے سے دوسری چیز میدے کے لیے جو بڑی کامن ہے وہ آپ بتا دیتا ہوں کہ سنف آپ کو ایک چائے کا چمچہ لینا ہے ادرک دو انچ کا ٹکڑا پدینے کی چاریس پتیاں اور چھوٹی لائچی آپ کو دو عدد ان چار چیز کو پانی میں اوبالی ہے اوبالنے کے بعد پانی پیجئے یہ آپ کے میدے کے لیے بہت امدہ چیز رہتی ہے اور اسی طریقے سے جہا تک تعلق ہے کہ کوئی ماجون لی جائے تو اس میں ماجون اود کے نام سے ایک آتی ماجون زور ہے اس کی لیے آپ ایک نسخہ لکھ لی یہ توتری سرخ توتری سفید بہمن سرخ اور بہمن سفید چاروں چیزیں آپ کو لینی ہیں گے پچاس پچاس گرام اور اس کو پسوال لیجئے اور دو سو گرام اس میں مصرے ڈال دیں اور آخر میں اس میں دس گرام زافران لینی ہے اور زافران کو ذرا سطوے میں بھون کے پیس کے اس میں ملا دی جائے اور یہ چائے کا ایک چمچہ دودھ میں ملا کے اسی طریقے سے اس کو پلائیے زیادہ سے زیادہ چالیس دن پلائیں گے آپ دیکھیں یہ موٹی بھی جائیں گے اور سرخ اور سفید بھی جائیں گے آسیا صاحبہ گجرات سے انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ ان کو بلیڈ پیشر کا مسئلہ رہتا ہے سوری ان کو تھائرائٹ ہے تھائرائٹ کے لیے میں نے بتایا کہ ایک گھڑی دھنیا کا لیجائے اس کی سموٹی بنائیے گلاس پانی میں اس کو اچھی طرح سے پیس کھے اور اس میں ایک آدھا چمچہ چھوٹا والا جو دھنیا ہوتا پیس وہ ڈال دیجئے اور اس میں ذرا سا نیمبو ڈال کے یہ صبح روز آنا گلاس پی اور اسی طریقے سے سو گرام سمندر کی مچھلی روز آنا بیک کر کے اس کا سارن کھائیں اور یہ سو دن کا کورس کیجئے صاحب انہوں نے بتایا کہ ان کے درد بہت رہتا ہے درد کے لیے آپ سو گرام سورن جان سو گرام لے لیے اور اسے آپ پیس لیجئے اور یہ صبح شام ایک ایک سمچہ کھائیے اگر نہیں اچھا لگتا تو اس میں دو سو گرام مصری ملائی لے چینی ملانے تو یہ نیم کی نمولی لکھ لیں سنجرات سو گرام نیم کی نمولی سو گرام اور رسوت رسوت کو طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا عبال کے پھر وہ کرتے گولیاں سے بنانی ہوتی چنے کے برابر ان تینوں چیزوں کی تینوں چیزیں سو سو گرام لے کے اور رسوت کو گرم کر کے گون کی طرح ہوتی اسے آپ اس طرح گولی بنا کے کھائیے اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں انجیر کے بارے میں بتائے گیا کہ یہ بہترین دوائے بہترین کے لیے آپ پانچ انجیر دودھ میں اُبالی اور روزانہ جو اس کو رات کو کھائی صبح صرف ایک انجیر ناشتے میں لے لیا کیجئے تو اس طریقے سے چھ انجیر آپ کورس کیجئے روزانہ اس سے کافی بیتری آئی کہ ملتان سے بلال صاحب انہوں نے بھی بتایا کہ وہ کمزوری بہت ہے پٹھے کے کمزوری بہت زیاد ہے اس کے لیے آپ ازگر ناغوری سو گرام لیجئے اور اچھا رہے گا ایک کپ دودھ کے اندر اس کو ڈال کے لیں گے اس سے کافی بہتری آ جائے گی ہیدرباد سے اکشے کا فون تھا انہوں نے بتایا کہ ان کو مسانے میں پتھری ہوگا رہا ہے اس کے لیے آپ کلتھی دانہ لے لیجئے ناخونہ لے لیجئے اور اسی طریقے چیز رہتی کہ آپ قلمی شورہ دو دو چھٹکی پانی کے ساتھ لیں اس سے بھی کافی بہتری آ جاتی اس رامباد سے بھی جو کال تھی انہوں نے بتایا کہ والدہ پانی بہت زیادہ ہو گیا اس سلسلے میں اجوائن بہت اچھی چیز چار چھٹکی آپ اجوائن جوائن ذرا ساتھ بھون لیں اس کو پہلے رکھ اٹھا کے اور اس کے بعد چار چھٹکی اجوائن بہت امدہ چیز ہے اور بھونے چنے جو پیس کے رکھیں تو اس کا ستو آپ دیں گے اس سے کافی بہتری رہے اس ہی طریقے سے فریدہ صاحبہ تائیرائیٹ جو میں نے لے لیجیے ان کو ملا لیجیے اور تھوڑا تھوڑا بالوں کی جڑوں میں لگائیے اس سے کافی بہتری آ رہے گی اسلامباد سے رخصانہ صاحبہ انہوں نے بتایا کہ میدے کو دیکھیں بہت مسائل ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ فوری طور پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس سلسلے میں کالی میچ بہت اچھی ہے دکھنی میچ آپ لے لیں کالا نمک تینوں چوزیں کا چورن آپ لے لیں اور دو دو چھٹکی بس اس کو کھائیے چاہے تو اس میں آپ شوگر بھی ملا سکتے ہیں اسلامباد ابھی تک میں نے آپ کو بتایا نہیں لیکن اسلامباد میں چوبیس تاریخ کو کل میں پچیس کہ گیا لیکن وہ بیسکلی چوبیس ہے چوبیس نومبر یعنی کہ آنے والے اتوار کو میں ہوں گا اسلامباد نے میرے نمبر اس وقت آ رہے ہوں گے آپ دیکھ کے اس میں تفصیل معلوم کر سکتے ہیں کہ اسلامباد والے مجھے چوبیس نومبر کو انشاءاللہ اس اگلے اتوار کو وہاں پر اسلامباد ملکہ سمیت جو ایک گرینٹ کر لیں اور گرینٹ کرنے کے بعد اس کو ایک گلاس صبح ایک گلاس شام پیجئے اس سے کافی بہتری ہوتی اور اگر آپ کے پاس یہ جو بھٹا ہوتا ہے اس کے اوپر جو بال ہوتا وہ صرف بال لے کے اور تقریباً پانچ گرام اس کو پانی میں مبال کے چھان کے آپ پیجئے تو اس سے کافی بیتری آجاتی وہی صاحب انہوں نے بتایا کہ میدے میں گرمی بہت ہے اس کے لئے بھی آپ نسخہ لکھ لیجئے وہ یہ ہے کہ تباشیر آپ کو لینا ہے سو گرام مصری آپ کو لینا ہے دو سو گرام اور بڑی لائچی کے دانے آپ کو لینا ہے سو گرام ان تینوں چیزوں کو آپ پیس لیجئے اور پیس نے کے بعد پانی کے ساتھ لیجئے یہ بڑی امدہ چیز ہے اور اسی طریقے سے اس موسم کے اندر جو حازمے کے لیے بہت امدہ چیز ہے وہ یہ کہ آپ گرم دودھ پانی پیجئے اس طریقے سے کہ ایک حصہ دودھ اور تین حصہ پانی نیم گرم کر کے آپ پنیں گے تو اس سے کافی بہتری آنی شروع ہوگی راجنپور سے میسیز یونس ہمارے پاس تھی اور انہوں نے بتایا کہ تین پانس سال کا یا چار سال کا بچہ اور اسے خانسی کا کافی آرزہ ہے خانسی کے لئے جو بڑی اچھی چیز ہے لونگ پیس کے رکھئے اور اس کو تقریباً آدھی لونگ کے قریب آپ سمجھیں اس کو شہد میں ملا کے بچے کو دیجئے آدھی لونگ یا وہ نہیں لیتا تو بہید آنا بہت اچھی چیز ہے کہ بہید آنا جو ہے آپ بزار سے منگوال لیجئے اور اس کو پانی میں ڈال کے اس سے کھانسی رک جاتی ہے ادرک کے مطالق بھی میں نے بتایا کہ اس کا جوس نکال لیا جائے اور تقریباً چار قطرے کے قریب ادرک آدھا چمچہ شہد میں ڈال کے بچے کو کھلائے اس سے کھانسی کہیے ہوئے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پورن الرجی اور دوسرے اتنا زیادہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردی بڑھ رہی ہے تو اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں اس کے لئے جو اسلام باد یا ہمارے پہاڑی علاقے جتنی بھی جہاں لہور میں بھی سردی ہے وہ وہ کارا روز آنا پیئے بلکل شرطیہ بتا رہو کہ آپ کو کوئی سردی کا سر نہیں ہوگا چار لونگے لینے اس کو مکھن ایک چمچہ مکھن میں بغار دے دیں اور جو سوجی ہوتی اس کو پہلے سے بھون کے رکھ لیجئے اور دو چمچے سوجی کے اس میں ڈال کے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیں اور آخر میں اس میں گھر ڈال دیں یہ ایک کارا تیار ہو گیا رات کو بلکل آخر میں سوتے ہوئے جو ہے ایک پیالی آپ اس کو پیجے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو نزلہ زکام جتنی چیزیں وہ بہتر جاتی ہیں دوسرے ایک اور نسخہ جو عموما چنے کا میں بتاتا ہوں کہ کالے چنے جو لے لیا جائیں تقریبا ریشو آپ نکال لیجئے گا سو گرام سوری ایک کلو کا نسخہ میرے پاس ذہن میں ہے کہ ایک کلو چنے لینے ہے اور اس میں تقریبا سو گرام دکھنی مرچ لینی ہے اور اس میں تقریبا ایک کلو مصری لینی سو اور ہزار کا ریشو ہے کہ ایک کلو مصری اور چنے اور اس کے بعد سو گرام دھکنی جس کو پیس کا رکھ لیجئے یہ پرانے سے پرانے نظرے کے لیے بڑی امدہ چیز ہے کہ سے ایک ایک سمجھا لیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے نظرہ زکام کے لیے اور خانسی کی تو کئی چیزیں ہیں اور یہ خاص طور پر جو میں نے ایک پرگرام کیا تھا سوپ کے اوپر اور اسے میں نے یخنی مرانے بتائی تھی کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں جیسے بکرے کی ہڈیاں ہڈی گڈی جسے کہتے ہیں اس موسم میں ضرور پینا چاہیے یا سیدھا سیدھا بکرے کے پائے آپ لے لے اور اس کے بعد اس کو چار گھنٹے تک کے ہلکی آنچ کے اندر رکھیں اس کے اندر ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جب وہ پک 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 جناب علی وہ آخر میں اس کے اندر سے ایک ایسے چیز نکلتی ہے جو اصل طاقت رکھتی ہے اور وہ کم اس کم تین سے چار گھنٹے آپ کو ہلکے چولے پہ وہ یخری رکھنی پھر وہ ہڈی گھڑی کا سوپ پی جے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نزلہ زکام یہ بنائیں گے گھر پہ رکھیں اور اسے ہو جاتے ہے مانگا منڈی سے خادم کا فون تھا انہوں نے بتایا کہ سوکی خارش ہے مانگا منڈی پتہ نہیں کہا ہے بہرحال انہوں نے مانگا منڈی کوئی ہو پنجاب کے اندر تو خادم صاحب نے بتایا کہ ان کو سوکی خارش ہے سوکی خارش کے لیے دیکھیں اس موسم کے اندر جو سب سے اچھی چیز جو ہے وہ خالص سرسوں کا تیل ہے کہ آپ خالص سرسوں کے تیل کے اندر ذرا معامولی سا جیسے آپ نے دو چمچے تیل لیا تو اس میں آپ ذرا سا نمک ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو خارش میں لگائیے تو ناظرین نے گرامی بنیادی طور پہ جو یہ موسم تبدیل ہوتا ہے اور بنیادی طور پہ جب یہ موسم سرد ہوتا ہے تو دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہ سر پر ٹوپی ہونی چاہیے اور پیروں پر موزے ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ چوبیس نومبر کو ٹیم کے لیے میرے بڑوں کے لیے جو ایر وائی میں شامی نے سب کو دعاوں میں یاد رکھئے اپنے مذبان حکیم سید عبدالباسیت کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ